اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ ہیریہ سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چمپینزیز سے جڑے کچھ دلچسپ اور مزدار فیکٹس شیئر کروں گا جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں دوستو آج کی ویڈیو کافی مختصر دورانیہ کی ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو احتتام تک لازمی دیکھئے تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بعض سائنس دانوں کا حیال ہے کہ انسان اور بندر کے جدے اعلیٰ ایک تھے اور یہی وجہ ہے کہ بندروں اور اس کے دوسرے رشتہ داروں یعنی بن مانس اور چمپینزیز وغیرہ میں انسانی خواست اکثر نظر آتے ہیں چمپینزیز کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اپنا الگ ذوک اور میار رکھتے ہیں اور ہر چیز کی جانب با آسانی راغب نہیں ہوتے چمپینزیز کو اپنی پسندیدہ چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اس کی مہک اور بو سے ہی جان لیتے ہیں کہ کون سی چیز ان سے کتنے فاصلے پر رکھی ہے جسے کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں چمپینزیوں بن مانسوں اور بندروں کی حیاتیاتی ساکھ ایک جیسی ہوتی ہے اگر چمپینزیز کو چھوٹے موٹے بیج کھانے ہوں تو وہ اسے ہاتھ میں لے کر فوری طور پر موں میں نہیں ڈالتے بلکہ اسے انگلیوں سے بار بار چھو کر اور ہاتھ میں گما کر پہلے پرکتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چمپینزیز سوچ سمجھ کر چیزیں کھاتے ہیں ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ چمپینزیز بالعموم گیلی چیزوں کی جانب راغب نہیں ہوتے اور انہیں جتنی بھی بوک لگی ہو وہ ان گیلی چیزوں سے خود کو الگ رکھنے میں آفیت جانتے ہیں انسان اور چمپینزی کے ڈی این اے میں پچانوے سے اٹھانوے فیصد تک یکسانیت ہے دوستو کہ آپ جانتے ہیں چمپینزیز بھی ٹولز یعنی اوزار بنانے اور انہیں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں چمپینزیز میں اس چیز کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ یہ خود کے فیشن ٹرینڈز یا فیشن کے رخجانات ڈیویلپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں واشو نامی چمپینزی وہ پہلا غیر انسان تھا جس نے امریکن سائن لینگویج سیکھ لی تھی اور اس نے اپنے اس سیکھے ہوئے علم کو دوسرے چمپینزیز کو بھی سکھایا دو ہزار آٹھ میں انجنا نامی چمپینزی نے ہریکین کے بعد مطرہ اور شیوہ نامی دو سفید شیروں کے بچوں کو ایڈاپٹ کیا اور ان کو پالا بھی ہاتھی اور چمپینزیز انسانوں کی طرح پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر یعنی کسی حاصل کے بعد کا رویہ اور ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ چمپینزیز اپنے ہپس کی تصاویر سے ایک دوسرے کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں انیس سو پچاس کی دہائی میں کونگو دا چمپ نامی چمپینزی نے جو کہ ایک ایبسٹریکٹ پینٹر مانا جاتا تھا اپنی بہت سی پینٹنگز کو پیکاسو ڈالی اور دیگر لوگوں کو چھبیس ہزار ڈالر تک میں فروخت کیا چمپینزیز اپنی بیماریوں اور زخموں کے علاج کے لیے عدویاتی پودوں اور جڑی بوٹیوں کا بھی استعمال کرتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ یونائٹڈ سٹیٹس اور گیبون صرف وہ دو ممالک ہیں جو چمپینزیز پر ایکسپیرمنٹیشن یا تجربوں کی اجازت دیتے ہیں چمپینزیز بہت کسرت سے اور انچی آواز سے فارٹس یعنی گیس ہارج کرتے ہیں اکثر اکاس سائنس دان ان کے فارٹس کا پیچھا کرتے ہوئے ان کی جنگل میں تلاش کرتے ہیں سوویت بائیولوجسٹ انینوویچ ایوانوو نے انسان اور بندر کا ہائیبرٹ بنانے کی گرز سے ایک چمپینزی کو انسانی سپرم کے ساتھ امپرگنٹ کرنے کی کوشش کی چمپینزیز ایک چار سالہ انسانی بچے کے لیول کی راک پیپر سیزر نامی گیم کھیل سکتے ہیں موسیقی